اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک سوال قسرت سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زیورات ہیں خواقین اکثر پوچھتی ہیں یا مرد حضرات جو ہے وہ سیونگ میں زیور رکھتے ہیں یا سونے کی اینٹیں یا چاندی سیو کر کے رکھتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیا اس پر زکاة واجب ہے یا نہیں ہے جو سونے کے اوپر زکاة کا حکم ہے وہ فقط اس سونے اور چاندی پر ہے زکاة اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ سکہ دار ہو اور رائے جل وقت ہو یعنی اس دور میں وہی سونے کا سکہ درہم و دینار کی صورت میں چاندی کا سکہ جو ہے وہ اس صورت میں چلتا ہو ایز کرنسی تو آج کے دور میں ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے سونے چاندی پر زکاة واجب نہیں ہے زکاة ہم زکاة کی ویڈیو ہماری موجود ہے شیعہ ٹاکس سزداری ہمارے چینل ہے اس پر آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکاة ہے اور کن چیزوں پر زکاة نہیں ہے سونہ اور چاندی اس پر زکاة دوسرے عنوان سے واجب ہو سکتی ہے اگر آپ ان کو بطورے انویسٹمنٹ رکھتے ہیں بطورے بیو شرا کے اس غرض سے رکھتے ہیں کہ ہم اس کو رکھیں گے ہمیں جب فائدہ حاصل ہوگا اس اس کو ہم سیل کریں گے اور اس پر بھی ایک سال اگر گزرے تب جا کے یہ مال تجارت کے حکم میں آئیں گے اور پھر چاہے وہ سونہ ہو چاندی ہو اور کوئی چیز ہو یعنی مال تجارت پیسہ ہو کچھ بھی ہو اگر وہ ایک سال اسی غرض سے رکھا رہا کہ میں اس کو بیو شرا کر کے اس سے نفع کماؤں گا تو اس پر بھی زکاة واجب ہو جاتی ہے دوسری جو چیزیں ہیں وہ غلات ہیں یعنی گندم جو وغیرہ جہاں جو زیادہ کاشت ہوتی ہے وہاں اس پر زکاة ہوگی ہمارے علاقوں میں گندم زیادہ کاشت ہوتی ہے تو گندم پر زکاة اور زکاة کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں آج کا مقصد یہ تھا کہ سونے اور چاندی پر زکاة اس عنوان سے واجب نہیں ہے کہ جس طرح ایزے سونہ اور چاندی پہلے واجب ہوتی تھی نہیں اگر مال تجارت کے طور پر آپ اس کو رکھتے ہیں تو پھر ایک سال اس میں سے اگر اٹھاتے بھی نہیں ہیں اور اسی حالت میں وہ ایک سال اسی نیت سے رکھا رہتا ہے کہ اس سے تجارت کروں گا جو کہ شاید بہت کم لوگ بچتے ہوں جن کا اتنا انویسٹمنٹ ہو اور ایک سال وہ نیت بھی تبدیل نہ کریں ایک سال اس میں سے اٹھائے مینہ اور اسی حالت میں رہے تو پھر جا کے اس پر زکاة کا حکم آتا ہے مومنین سمولت محسون دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين